سلطانِ کربلا سید الشہدہ امامِ عالی مقام امامِ عرش مقام امامِ حسین نواسہِ رسول ہیں مولاِ کائنات مولا علی اور جگر گوشہِ رسول سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ عنہما کے شہزادے ہیں امامِ حسین پانچ شعبان چار ہجری کو مدینہِ منورہ میں پیدا ہوئے پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے لقب سبتِ رسول یعنی رسول پاک علیہ السلام کے نواسے اور ریحانت الرسول یعنی رسول پاک علیہ السلام کے پھول ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امامِ حسین کی ولادت کے وقت تھی آپ کو یہ پتا چل گیا تھا بلکہ پورے مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ شہید کیے جائیں گے جبریلی امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پہلے ہی خبر دے دی تھی بلکہ نبی پاک کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی بھی پیش کر دی تھی کہ حضور اس جگہ پر اس یعنی مٹی والی جگہ پر آپ کی شہادت ہوگی اور ایسا ہی ہوا دس محرم الحرام اپنے بہتر رفقہ کے ساتھ اکسٹھ ہجری میں میدانِ کربلا میں یزیدِ پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے نانا کے دین پر پہرہ دیتے ہوئے ظلم سہتے ہوئے دخ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے حق پر چلنے دینداری کا عزت سے جینے کا عزت سے مرنے کا شجاعت کا بہادری کا استقامت کا اور صبر و رضا کا